بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر سرازی آپ سب کو میرے چینل میں بہت 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 ویلکم ڈیئر فرینڈز آج ہم بات کریں گے اس آر ٹیسٹ کے بارے میں اور اس مرض کے لئے کون سی ہومیوپیتھک مینسان استعمال کی جاتی ہے اس آر جو ٹیسٹ ہے اس کا پورا نام ہے اریتروسائیڈ سیڈمنٹیشن ریٹ ڈیئر فرینڈز اس ٹیسٹ کے لئے ایک ہاسی اسم کی ٹیوب کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ٹیسٹ جسم میں سوجش ہو تو اس کے لئے کرویا جاتا ہے انفلامیشن ہو انفلامیٹری ڈیزیزز کے لئے یہ ٹیسٹ کرویا جاتا ہے ڈیئر فرینڈز اس ٹیسٹ کی ویلیو اگر زیادہ آئے تو کوئی نہ کوئی بماری جسم میں مجود ہوتی ہے جس کے لئے پھر ڈاکٹر کا مریض سے ہسٹری لینا ضروری ہوتا ہے ڈیئر فرینڈز اس ٹیسٹ کی نارمل ویلیو کیا ہوتی ہے چھوٹے بچوں میں صفر سے لے کر داس تک ہوتی ہے اس کے علاوہ جو مرد حضرات ہیں جوانوں میں نوجوان جو ہیں ان میں صفر سے لے کر پندرہ تک ہوتی ہے اور عورتوں میں وومینز میں صفر سے لے کر بیس تک ہوتی ہے ڈیئر فرینڈز اس ٹیسٹ اگر آپ کا ہائیہ آگیا ہے تو اس کے لئے کون کون سی ہومیپیتھرک میڈسن استعمال کی جاتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ای ایس آر ٹیسٹ کن لوگوں کو کروانے کی زیادہ تر ضرورت پڑتی ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں جن لوگوں کو ٹیوپر کلوزز کا مسئلہ بن جائے ٹی بی کا مسئلہ بن جائے اس کے علاوہ جن کو انیمیا کا مسئلہ بن جائے خون کی کمی یا پھر بوکھنا لگنا اس کے علاوہ دیئر فرنس جس کو آرثراتیس پین ہو اور ہمارٹائیڈ آرثراتیس جوڑوں کا درد رہتا ہو گاؤٹ پین رہتی ہو لائفوما کا مسئلہ ہو جسم میں کوئی رسولی گلٹی بغیرہ بن جائے ایسے لوگوں کو بھی یہ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ پرگرینسی کی حالت میں بھی جو ہے اس آر ٹیسٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس کے علاوہ دیئر فرنس جو ہے لائفوما کے امراض میں بھی یہ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور بھی بہت سے امراض میں اس ٹیسٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے دیئر فرنس جب میں آپ کو بتا دوں اس میں کون کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کی جاتی ہے اگر آپ کا ای ایس آر ہائی آجائے ہائی لیول پر آجائے اس کی جو ہے ریٹ جو ہے اگر رپورٹ میں زیادہ آجائے تو آپ کون سا ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کریں سب سے پہلے ہومیوپیتھک میں اس کی ایکو نائٹ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے جو کہ ٹو ہنڈر پٹینسی میں بہت ہی اچھا ارزر دے گی اگر آپ کو ہوف آتا ہے پرشانی رہتی ہے دل گبر آتا ہے اکیلا رہنے سے اگر آپ کو ہوف آئے دل گبر آئے یا تھنڈے پسینے آئے تو ایکو نائٹ میڈیسن بہت ہی اچھا ارزر دے گی اس کے علاوہ جو دوسرے نمبر پر میڈیسن ہے وہ ہے بیلا ڈونہ بیلا ڈونہ ٹو ہنڈر پٹینسی میں اچھا ارزر دے گی اگر آپ کے جسم پر ریڈنس زیادہ رہتی ہے سوزش رہتی ہے جسم پر سرخی مائل کا مسئلہ زیادہ رہتا ہے سرخی والا چیرہ اگر آپ کا سرخ تم تماتہ نظر آتا ہے تو یہ میڈیسن اچھا ارزر دے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ بنتا ہے تو بیلا ڈونہ میڈیسن اچھا ارزر دے گی دیر فرنس تیسرے نمبر پر جو اس کے لیے بیسٹ میڈیسن ہے وہ ہے فیرم فاس فیرم فاس 3x 6x یا پھر 30 پٹینسی میں اچھا ارزر جیتی ہے جرمنی کمپنی کی آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے میں آپ کو جو بھی میڈیسن بتاؤں دیر فرنس فیرم فاس سوزشی حالتوں میں اچھا ارزر جیتی ہے اگر جسم میں کوئی سوزش انفلامیشن آ جائے تو بہت ہی بہترین کام کرتی ہے اس کے علاوہ جو ہے مون کی کمی آئے تو یہ اچھا ارزر جیتی ہے 30 پٹینسی والی اگر آپ نے کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنی ہے تو اس کے 5 دراب صبح 5 دراب رات کے وقت استعمال کرنے ہیں اور اگر 200 والی پٹینسی آپ استعمال کریں تو اس کے جو ہے آپ نے 5 دراب دیلی لے لینے ہیں تو اس کے علاوہ دیر فرنس اگر آپ چاہیں تو چوسنے والی گولیوں پر یہ دراب ڈال کر آپ صبح پہر شاہم گولیاں چوسنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جن کو شگر کا مسئلہ ہے تو وہ شگر فری ٹیبلٹس ہوں یہ پاتھ تک ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ دراب ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیر فرنس اگر اس کے لیے نیکسٹ میڈیسن جو ہے وہ ہے آئیو ڈیم آئیو ڈیم میڈیسن تب آپ استعمال کر کر کوئی بندہ بہت سکھا پتلا ہے اسی بیماری سے وہ گزرا ہے بوک بہت زیادہ لگتی ہے بار بار کھانا پڑتا ہے تو اس کے علاوہ بی پی لو رہتا ہے تو آئیو ڈیم میڈیسن اچھا رڈز دے گی اس کے علاوہ دیر فرنس اگر آپ کو سردرد رہتا ہے ہون کی کمی ہے آپ کا بی پی لو رہتا ہے تو نیٹرم میور میڈیسن بہت ہی اچھا رڈز دے گی ہون بنا لے کے لیے بوک لگانے کے لیے اس کے علاوہ دیر فرنس کالچی کم میڈیسن استعمال کیا تھی ہے وہ بھی بہت ہی اچھا رڈز دے گی تو یہ تھی ہون بیو پیتھک کی مین مین میڈیسن اگر آپ نے ٹو ہنڈرٹ والی پٹینسی لینی ہے جرمن کمپنی کی تو وہ پاکستان میں آپ کو تقریباً پانچ سو تک ہون بیو پیتھک کے سٹور سے آسانی سے مل جائے گی تھلٹی پٹینسی جو ہے وہ تقریباً ساڑھے چار سو تک ملے گی اور 3x یا 6x اگر آپ نے ٹیبلٹس لینی ہے تو وہ آپ کو پاکستان میں ساڑھے تین سو یا چار سو تک ہون بیتھک سے سٹور سے آسانی سے مل جائے گی جرمنی کمپنی والے کے تو دیر فرنس یہ تھا پھر میراج کا ٹاپک اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا کومیٹس کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا رشتہ داروں میں تاکہ اگر کسی کو اس آر کا مسئلہ آجائے اس آر ہائی آئے تو سوزشی حالتوں کو ٹھیک کرنے کے لئے جو میں نے میڈیسن بتائی ان کے ساتھ اگر آپ کی کوئی علامات میچ کرتی ہیں تو آپ یہ میڈیسن استعمال کر لیں بیلا ڈونا فیرم فاس ایکو نائیڈ تینو مکس کرتے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کا آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکس نہیں ہوگا تو دیر فرنس اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے جہاں جاننا چاہتے ہیں تو میرا وارڈساب نمبر نوٹ کھا لیجئے گا 0315710024 03151424 یہ میرا سیم ممبر ہے یہ میرا وارڈساب نمبر ہے اسی نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر کے اگر کوئی میڈیسن مگوان نہیں ہے یا علاج کروانا ہے یا کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ نے پہلے مجھے میسج کرنا ہے فری ٹائم میں میں آپ کو ریپلائے کر دوں گا ملتے ہیں پھر نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ دعاؤں میں یاد رکھیے گا